اردو بطور صحافتی زبان حضرت طلبہ اب تک ہم نے اردو کی اہمیت کا مختلف حوالے سے جائزہ لیا یہ سلسلہ ہم نے نظریاتی اہمیت سے شروع کیا تھا اور تعلیمی اہمیت تک ہم پہنچ گئے صحافت ظاہر ہے خبر حاصل کرنا خبر دینا آج کے معاشرے میں ہم لوگ خبروں کے درمیان زندہ ہیں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس بیرونی دنیا کی خبر نہیں پہنچتی ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچتے جنہیں وہ بنفس نفیس تو نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود اس کے حقوق اس کے مفادات کسی نہ کسی طرح سے دوسروں سے وابستہ ہیں لہٰذا آپ کے سامنے مختلف دھیروں دھیر اخبارات ہوتے ہیں دھیروں دھیر ٹی وی چینلز ہیں جس کے طرح آپ اپنی پسند کی خبر اپنی منشاہ کی خبر بساوقات حاصل کرتے ہیں اپنی منشاہ کے میدان کا تعیون تو کم از کم آپ کرتے ہی ہیں جب ہم صحافتی اعتبار سے اردو کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہم پر ظاہر ہے کہ پہلا اقدہ تو یہی کھولتا ہے کہ اردو سمجھنے والے سب سے زیادہ لوگ ہیں اس اعتبار سے صحافتی زبانوں کی بات کی جائے تو صحافتی زبانوں میں بھی اردو ہی کی اہمیت سب پر غالب آئے گی لیکن یہ تو ایک عام فامیولے کی بات ہو گئی اگر عزیز طلبہ ہم برے صغیر میں مسلم صحافت کے آغاز کی بات کریں یا ایون صحافتی سرگرمیوں کے آغاز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو انگریزوں نے صحافتی سرگرمیاں کی لیکن جلد ہی جب اس بات کا احساس ہوا فورٹلم کالج کے بعد کہ اردو نصر کو وسیلہ اظہار بنایا جانا چاہیے تو انیسویں صدی میں اردو صحافت بہت تیزی سے پھلتی پھولتی ہمیں نظر آئی سب سے پہلا اخبار جو اس حوالے سے جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ ہے جامع جہانما ہری ہردتہ نے اٹھارہ سو بائیس میں عزیز طلبہ اس کا اجراء کیا اور یہ اردو زبان کا پہلا اخبار یا پہلا صحافتی نمونہ قرار پاتا ہے اس کے بعد کوہ نور کی باری آتی ہے کوہ نور اٹھارہ سو پچاس میں جاری ہوا یہ ایک ہفت روزہ تھا اس کے بعد عوض اخبار کا آغاز ہوا منشی نول کشور نے جہاں اور بہت سے اردو پہ حسانات کے وہیں ایک ایسا روزنامہ اردو صحافت کو دیا جس کی کمی بہت تیزی سے محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ مسلمانوں کے حالات بہت تیز سے بدل رہے تھے اور انہیں ضرورت ہی سمر کی تھی کہ ان کی زبان میں ان تک خبریں پہنچیں کیونکہ وہ انگریزی کو پسند نہیں کرتے تھے اس سکتے ایک عام رجحان یہی تھا کہ انگریز کیونکہ بیرونی طاقت ہے بیرونی حملہ آور ہیں لہذا ان کی زبان کو سیکھنا بھی درست نہیں چنانچہ اردو اخبار کی ضرورت تھی تاکہ اپنی زبان میں مسلمان سمجھ سکے پھر جب انگریزوں کا بول بالا ہو گیا اور سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ ہمیں بھی اپنی صحافت کو مغربی سطوح پر استوار کرنا چاہئے تو ہمارے سامنے الیگرڈ انسٹیٹیوٹ آیا ہمارے سامنے تہذیب الاخلاق آیا سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو ستر بہتر میں تقریباً اکھتر اور بہتر میں دونوں کا آغاز ہوا تھا مل ترتیب ان کی جو بنا ڈالی گئی تھی نمونہ جو اس میں اختیار کیا گیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی رسائل تھے سپیکٹیٹر اور ٹیٹلر جس کی بنیاد پہ سر سید احمد خان نے اردو عدم میں اردو صحافت کو ایک نیا رنگ دیا تھا اگر عزیز طلبہ ہم اس کے بعد بات کریں تحریکِ آزادی میں اردو صحافت کی تو ہمیں بدا چلتا ہے کہ تحریکِ آزادی میں بھی جہاں دیگر زبانوں میں لکھے گئے اخبارات نے اپنا کردار ادا کیا ہوگا وہی سب سے زیادہ اہم ترین کردار ظاہر ہے کہ اردو صحافت اور اردو صحافیوں کا ہے آپ جانتے ہیں ذمہ دار اخبار یا اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہفت روزہ ایک جاری ہوا جو مولوی سناؤلہ نے جاری کیا وطن کے نام سے انیسو دو میں یہ ہفت روزہ جاری ہوا تھا اس کی تقلید میں اس کے بعد زفر علی خان نے انیسو تین میں روز نمازیمیدار کا آغاز کیا ان دونوں اخبارات میں بہت ایک سٹرانگ ویو اپنایا گیا تھا قومیت پسندی کے حوالے سے اور قومی تشخص کے حوالے سے اور یہ وہ دور تھا آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو یہ حساس تو کم از کم ہو ہی گیا تھا کہ اب انہیں الگ ہو کر یا اپنے حقوق کا تحفظ جداغانہ طور پر کرنا ہے لہٰذا یہ دونوں اخبار اس بات کا بین ثبوت تھے کہ اب مسلمانوں کی جدوجہد سیاسی معاشرتی قومی حوالے کے ساتھ سحافتی اعتبار سے بھی الگ الگ ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد عزیز طلبہ اگر ہم بات کریں تو ہمدرد ہے مولانا محمد علی جوہر کا جو انیس سو گیارہ میں مارز اشاعت میں آیا شروع ہوا اس کا سلسلہ اور پھر اول کلام آزاد کا الحلال جو انیس سو بارہ میں شروع ہوا یہ وہ اخبارات ہیں جن میں مسلم تشخص کا مسلم اغراض و مقاصد کا مسلم نظریات کا مسلم افکار کا بلا روکٹوک ابلاغ ہوتا تھا شائع ہوتے تھے اور یہی بعد عزیز تحریک ازادی میں بہت معاون بھی ثابت ہوئے اور اگر ہم لوگ قیام پاکستان اور اردو صحافت کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ روزنامہ جنگ روزنامہ نوائے وقت روزنامہ چٹان امروز اور ایسے بہت سے دوسری اخبار ہیں جنہوں نے انیس سو سنتالیس کے بعد برے صغیر میں پاکستانیت کو پاکستانی قوم کو پاکستانی قومی سیاست کو اور معاشرت کو اُبھارنے میں بہت عام کردار ادا کیا اور ہر دور میں معروف ترین اخبارات رہے آج بھی آپ جانتے ہیں ہم میڈیا چینلز کی بات کریں ہم اردو اخبارات کی بات کریں تو اہم ترین وہی ہوتے ہیں جو اردو زبان کو اختیار کرتے ہیں سو نظریات قومیت اور معاشرت کے ساتھ ساتھ اردو کی صحافتی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں